شطرن کس نے اجاد کی بادشاہ نے اس کی گردن کیوں اتروا تھی شطرن یعنی چست اسی خطے سب کانٹینینٹ میں اجاد ہوئی تھی یہ گیم گپتہ خاندان کے حکومت کے دوران سیزا نام کے ایک شخص نے اجاد کی تھی اس کی اجاد کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ داستان جوڑی ہے سیزا نے گیم اجاد کی تو بادشاہ کے پاس حاضر ہوا بادشاہ نے خوشی کے عالم میں سیزا سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو سیزا نے کچھ لمحے کے لیے سوچا اور عرض کی حضور چاول کے چند دانے شطرن کے چونسٹ خانے چاولوں سے بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق بادشاہ نے کہا یہ فارمولہ کیا ہے سیزا نے کہا اب پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر دیں دوسرے دن دوسرے خانے میں دو گناہ اور تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے دو گناہ چاول ڈال کر دیں اور اسی طرح چاولوں کی تعداد کو ہر خانے میں پچھلے خانے سے دو گناہ کرتے جائیں یہاں تک کہ چونسٹ خانے پورے ہو جائیں بادشاہ نے اس بے وکو خانے مطالبے پر کہکہ لگایا اور شرط منظور کر لی اس شرط سے وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج کے دور میں مائکرو سوفٹ جیسی کمپنی نے جنم لیا یہ بظہر ایک آسان کام لگتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین ماما تھا جو کہ پینتی سو سال گزرنے کے باوجود شترنج کے چونسٹر خانوں کو چاولوں سے بننا ممکن ہے بادشاہ نے پہلے دن ایک چاول کا ایک دانہ شترنج کے پہلے خانے میں رکھ کر سیزر کو دیا سیزر نے لیا اور چلا گیا دوسرے دن بادشاہ نے دوسرے خانے میں دو دانے رکھ کر سیزر کو دیئے اور تیسرے دن تیسرے خانے میں چاول کی تداد چار ہو گئے اور چوتھے روز چاول کی تداد آٹھ ہو گئے پانچ میں دن سولہ اور چھٹے دن تداد بتیس ہو گئے ساتھ میں دن چوسٹھ اور آٹھ میں دن ایک سو اٹھائیس ہو گئے یعنی شترنج کے پہلے رو کے آخری خانے میں چاولوں کی تداد ایک سو اٹھائیس ہو گئے نومے دن ان کی تداد دوسرے دن دن پانچ سو اٹھائیس اور گیار میں دن دس سو چوبیس ہو گئے اور بار میں دن یہ تیس سو اٹھالیس ہو گئی تیر میں دن یہ تداد چار ہزار چھانوے ہو گئی اور چود میں دن یہ تداد آٹھ ہزار ایک سو بانوے ہو گئی پندر میں دن یہ تداد سولہ ہزار تین سو چراسی اور سول میں دن بتیس ہزار سات سو اٹھائیس ہو گئی اور یہاں پہنچ کر شترنج کی دو کتاریں مکمل ہو گئے اور بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ وہ مشکل میں فس گیا ہے کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے شترنج کی تیسری کتار کے آخر تک پہنچتے چاولوں کی تداد اسی لاکھ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو یہ چاول میدان تک لانے اور سیزا کو دینے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی جب شترنج کی تیسری روح کا تیسوا خاننا شروع ہوا تو پورے ملک میں چاول ختم ہو گئے بادشاہ حیران ہو گیا اس نے اسی وقت ریاضی دان منگوائے اور ان سے پوچھا شترنج کے چو سٹھ خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے مگر وہ واقت اور چاولوں کا اندازہ نہیں لگا سکے آخر کار بادشاہ نے تنگ آ کر سیزا کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا بعد میں یہ اندازہ ساڑھے تین ہزار سال بعد بلگیرس نے لگایا تھا بلگیرس کا خیال ہے کہ اگر ایک ساتھ انیس زیرو لگائیں تو شترنج کے چو سر خانوں میں اتنے چاول آ سکتے ہیں بلگیرس نے کہا اگر ہم ایک بوری میں ایک عرب چاول بھریں تو ہمیں اٹھارہ عرب بوریاں ترکار ہوں اور ان چاولوں کو گیننے اور شترنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیڑھ عرب سال چاہیں دوستو میری ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور کمینٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی